بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو کے کباب نئے آلو آگئے ہیں اور ان کے کباب بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں چاہے آپ تین چار کب ویسے ہی کھالیں بغیر روٹی کے تو یہ میں کباب بنا رہی ہوں ایک کلو آلو لے گئی ہیں اور ان کو میں نے کیا کرنا ہے ان کا چھلکہ نہیں اتارنا بہت مٹی اوپر لگی ہوتی میں نے انہیں ایک بار ساف کر لیا اور ایک بار اور ساف کر لیں اس طرح ہم نے ان کو دو دو کرنا ہے اور ان کو دو دو کرنے کے بعد ان کو دو لینا ہے یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا اس لئے میں نے آف کیمرہ ان کو بوائل نہیں کیا یہ دیکھیں اس طرح دو دو کر لیں اور چھلکہ ساتھ ہی لگا رہنے دیں اب میں ان کو اچھی طرح کھلے پانی میں دو لوں گی سارے آلووں کو سینٹر میں سے میں نے سارے دو کر لی چلے اب میں ان کو دو کے لے کر آتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح اندر سے چیک ہو جاتے ہیں کہ سارے آلو ٹھیک ہے چولل کے اوپر میں نے ایک لیٹر پانی رکھ لیا اور اس میں ہم ایک تیسپون فل بھر کے نمک کا ڈال دیں گے اور اس میں سارے آلو ڈال کے ان کو بوائل کر لیں گے گلنے تک بوائل ہو جائیں گے تو پھر آگے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کریں گے باتیں بھی کریں گے مزا آ جائے گا سارے آلو کو میں نے ہرکی آنچ پہ بوائل کر لی گلنے تک چلے یہ سارے آلو میں نے اس میں ڈال دی سارے آلو بوائل ہو گیا اور ان کا آرام سے چھلکہ ہم نے اس طرح اتار لینا ہے سارا چھلکہ بہت ایزی اتر جائے گا میں نے ذرا ٹھنڈے کر لی ہے ورنہ بہت گرم تھے اور ایک برتر میں میں یہ سارے آلو چھلکہ رموگ کر کے ڈال دی آدھا کرنے سے ایک ایک آلو کو جلدی گل گئے ہیں اور چھلکہ بھی جلدی سے اتر رہے ہیں اکثر میں چھلکے بھی بوائل کر لیتی ہوں لیکن نئے آلو ہیں چھلکہ بہت بریک ہے اور بہت ہی مزے کے آلو بوائلو ہیں چھلکہ میں سارے کر کے پھر آگے دکھاتے گا سارے آلو کو میں نے چھیل لی ہے اب ان کو میش کر لیں گے یہ سارا میں نے میش کر لی ہے اب اس میں ہم نے ڈالنے مسالے مسالوں میں میں ڈالوں گی اس میں فریش چیلی خسم زائقہ یا ون ٹی سپون نمک بوائل کرتے ہوئی ڈالا تھا ہاف ٹی سپون بس نمک ڈالیں گے اور دو عدد ہری میرچ ڈالیں گے بریک کاٹ کے اب آپ سوچیں گے کہ میرے بچوں کو کیوں پسند ہے اس میں کیا حاصل بات ہے اس میں میں ڈالوں گے یعنی کہ ہاف پیالی ہرا پیاس اور ہاف پیالی ہی گوائل کیاوہ چکن یہ بھی اس میں ڈال دیں گے بہت اچھی طرح انہیں یکجہ کر لیں گے مکس کر لیں گے تمام مجھے گھر تمام مجھے گھر چلیں یہ سارا مکس ہو گیا ہے اب میں کباب بناوں گے چھوٹے بڑے جس سائز کے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں اس طرح بنا کے میں سارے یہ اس پلیٹ میں رکھ لوں گے سارے کباب میں نے بنا لی ہیں انہیں سیٹ پہ رکھیں گے اب ایک انڈا پھینڈ لیں گے اور موس میں کیا ڈالیں گے آپ کے سامنے ہی ڈالیں گے ایک انڈا پھینڈ لیں گے اس میں ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک اور بلیک پیپر دو چھٹکی اس کو پھینٹ لیں گے اچھی طرح اگر زیادہ سپائسی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کریس چیلی بھی ڈالیں اور اس میں کچھ نہیں ڈالیں توا میں نے چھولے کی اوپر رکھا اور چھولے کی طرف چلتے ہیں چار سے پانچ ٹیبل فون ڈال دیا میں نے یہ توا میں نے دراز سے آن لائن مگوایا ہے آپ بھی مگواہ سکتے ہیں یارہ سور بے کھایا تھا تو یارہ یارہ میں اس کی ڈالیوری فری تھی تو تھوڑی سی ڈالیوری لگ جائے کہ اگر آپ کو سیل میں مل جائے تو پھٹ ہی کہ لیکن ویسے سور پے لگ جائے گا یارہ سور بے کھایا تھا آن لائن کچھ لوگوں نے پوچھا تھا میں نے کہا ویڈیو بناوں گی اس دن میں اس کے بارے میں بھی بتا دوں گی نون سٹیک سے بہت بیسٹ ہے کہ اس کا اترنا نہیں ہے یہ سلور کا ہے توا لوہے کا نہیں ہے یہ چلے اب میں سارے کباب آرام سے اندے میں ڈپ کر کر اس پر رکھ دی جاؤں گے اور آپ کے سامنے ہی نہیں پلٹیں گے سارے کباب اور اب میں انہیں رام سے پڑھ لوں گی یہ توابین کچھ اس طرح کام کرتا ہے ورکنگ کرتا ہے جیسے کہ نون سٹیک ہوتا ہے بلکل نہیں کچھ اس کے ساتھ چپکتا ابھی میں نے پلٹی نہیں تھی آپ کے سامنے ہی سارے کباب پلٹیں ہیں گولڈن کلر کے دونوں سائیڈوں سے میں نے اچھی طرح ان کو کرنے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ذرا بھی نہیں یہ چپکرا ساتھ سارے کباب پلٹ لی ہیں اب دوسری سائیڈ سے بھی جب گولڈن ہو جائیں گے تو پھر انہیں میں پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح ہم نے کس کے ساتھ ساتھ کرنا ہے کون سی چٹنی کیچپ کیا کیا ہم اس کے ساتھ انجوائی کریں گے چلیں اب ان کو میں ہلکی آنچ پر اچھی طرح گولڈن ہونے دیں زیادہ تیز آنچ پر جلانے نہیں ہیں ان کو ہلکی آنچ پر یہ پھول پھول کے بن رہے ہیں اور یہ سائیڈ میں تھوڑے بڑے ہی رکھتے ہیں کباب دیکھیں سارے کباب فرائی ہو گئیں اور انہیں میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں دعوت پارٹی میں بھی آپ نگٹ سکھ جائیں یہ بھی ٹرائی کریں سب کو بہت پسند آئیں گے سارے کباب ریڈیو گئیں پلیٹ میں نکال لیں اس کے ساتھ میں نے چپاتییں بنائی ہیں اور سارے دنیا اور ہری میرچ کی چٹنی بنا لی ہے دنیا کی اور ہری میرچ اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کی بہت پیاری سی چٹنی بنی ہے اس کے ساتھ کیچپ بھی آپ لے سکتے ہیں اس چٹنی میں میں نے پودینا نہیں ڈالا خالی دنیا اور ہری میرچ ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی چٹنی بن گئی ہے سادھ روٹیے لے لیں پراتھا لے لیں نانٹی کی بھی بہت مزے کی لگتی ہے بنائیں انجوائے کریں مجھے دعوی میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ